موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین کرونا وائرس کے وار جاری ہیں پورے ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر چکی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کے بنی چوک میں یہاں اس وقت تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آج بزار آپ کو خالی نظر آ رہا ہے حکومت نے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے ملک میں دفعہ ایک سو چوالیس اور لاک ڈاؤن کر رکھا ہے کچھ لوگ ہمیں روڈوں پر نظر آ رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن مشکلات نے ان کو روڈوں پر لا کھڑا کیا ہے سر بات صحیح آپ کی اتیاط تو کر رہے ہیں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں اور اتیاط کر رہے ہیں آگے اللہ کے آسرے پر کھڑے ہیں کیا کریں سر جی مجبور ہیں لوگ گھر پہ ہے کوئی نہیں کھانے کے لیے بچوں کو لیے کچھ بھی نہیں ہے تو لازم ان بات ہے باہر نکلنا پڑے گا آج کھڑے ہیں دوسرا دینے یہاں پہ کام بھی نہیں ہے کھڑے ہیں رات کو بس اتنا ہوتا ہے اپنا ہی بس گاڑی کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے کام کچھ بلکل کچھ بھی نہیں ہے بس یہی کہتے ہیں جی بس دیکھیں ان غریبوں کا کچھ کریں پھر تو گھر پہ رہے ہیں یہ ان کو کوئی راشن دیا جائے کوئی ان کے ساتھ کوئی ہلپ کیا جائے آہ رات کو جاتے ہیں بچوں کے لیے آٹھا چینی لے کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نہ کمائیں تو ہم ایک دن نہ آئیں تو ایک ہفتہ پیچھے چلے جاتے ہیں ہماری مجبوری ہے آنا ہم مجبوری ہے دس دن ہو گئے کام نہیں ہے گھر میں آٹھا نہیں ہے راشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کئی کری ہے گھر پہ گئے گھر میں دیکھ رہے ہیں چلو کسی غریب کو راشن پا دے 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 ہم گھر بیٹھ جائے گا عوام گھر کی ضرورت ہوتی ہے راشن لینا پڑتے ہیں ایک چیز یہ ضرورت کی سامان ہے یہ تو لینا پڑے گا کئی سے مارکس نہیں مل رہے گلابز نہیں مل رہے ڈیٹول نہیں مل رہے ہین سینیٹیزر جو مل رہے وہ بھی دو نمبر ایفیک ہے لوگ گھر بنا کے اپنی مرضی کے اپنی مرضی کے پیسے لگا کے وہ سیل کر رہے ہیں یہ حکومت کا آرڈر ہمارے سہر آنکھوں پر ہے یہ ہمارے لیے ہی اچھا ہے لیکن کیا کریں جونسے نام ہم یوں ٹیکسی ڈریور ہیں تو نہیں تو آرہا ہم آدمی ٹیکسی تو نہیں چلاتا نا جو سب سے غریب آدمی ہوتا ہے یہ مزدوری کرتا ہے جو نہ نکلیں کس لیے نکلتے ہیں آج کا لنڈی گھر میں جونسے نا سبجی ڈال بے پکاؤ تو پانچ سو روپیہ لگتا ہے سمجھ گئے ہیں اور گھر کے مسائل جونسے ہیں اولاد ہیں جس کے پانچ چھے بچے ہیں کیا کریں اب صبح کے نکل کے آئے ہیں جو کوئی شاہد اللہ دو چار سو دے ہی دے نا دے تو حکومت جونسے نا یہ ہمارے لیے یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے اس چیز کا لیکن کھائیں کے در سے ہم اپنے کام کو اپنی مجبوری کے لیے جاتا ہے کوئی بھی فالتو انسان باہر نہیں نکلتا کس کا جی چاہتا ہے مجھے بماری لگے بعض لوگوں کے دس دس مکان اکرے پر چڑے میں وہ لوگ تو بیٹھ سکتے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں اندر بیٹھ سکتے وہ وہ مرنا باہر نکل گھر میں بیٹھے رہیں گے مار جائیں گے بار کیوں جو گھر میں بوک سے مار جائیں گے گھر میں رہے کہ بوکے مارے ابھی کیا کریں آنا کوئی انتظام ہوتا ہے پھر چلو بندہ گھر میں مریا سکتا ہے ابھی راشن نہیں کھانے کو کچھ نہیں لکی تر کس طرح گھر میں رہے دس دن سے بیٹھا ہے نو کام ہے نو کوئی حکمت کے ہم طلبہ ہے ہم اسے کچھ مدد کرے ہمارا مزدور دس دن سے بیٹھا ہے کام نہیں مر رہا ہے ہم بولتے ہم سے رشن یا کوئی پیسے دے دے ہم گھر چلا جائے گا گھار بھی مرنا ہے باہر بھی مرنا ہی ہے اگر دس دار کر رہا ہے ہم کہاں سے دیں گے بلکل پورا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو بندے ہم تو ایک نہیں سے بہتر لاکڈون کار دے گھار میں بیٹھے مار جائے بچے بھی مار جائیں بہت پیسے بہت چیزے دے رہے ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے وہ دوڑے پہ آئے ہیں دو دو گھنڈے تین دن گھنڈے گھنگوں کے تیل پھوک گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے مطالبہ حکومت سے کہ ہمارا گھر کا کرایا ہے جو ہے ٹھیک ہے وہ ماف کیا جائے جب تک یہ بارے مماری ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے گھر میں راشن ڈالا جائے بلو گھر ہے جو نہ ہمارے ماف کیے جائیں ہمارا یہ مطالبہ روکیشٹ ہے ہمارے ان سے ادھر مزدوریہ کے لیے آیا ہمارا گھر بہت دور ہے میں قرمی جنسی پڑے چمکنی سے تعلق ہے لیکن ادھر کام دس دن سے نہیں ملتا ہے ہمارا یہ سارا لوگ دس دن سے بیٹے کچھ نہیں ملتے اور ادھر میں بیٹے ہمارا ہمارا حکومت سے یہ ریکویس اس کو تھوڑا سی گنجیز کرے اور گھر جائے گا آپ کی بار ٹھیک ہے کہ بماری آج گھر میں بھی آسکتی ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے کہاں سے لکے جائیں دو دو تین تین یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کام نہیں ملتا حکومت یہ کہ کوئی ہمارے کو مدد کرے یا کوئی کیا کریں بماری سے تو کیا کر سکتے ہیں لڑنا تو ہے بہت کام ہوتے ہیں جو ایسے کرنے پڑتے ہیں سارے کام مسئلہ ہیں کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے چیزوں کے بھی ضرور ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جو باہر نکلنا پڑتا ہے ایسا تھوڑا کہ گھر میں بیٹھ کے تو نظام نہیں چل سکتا ہے آپ ہی تو گھر کے باہر ہی آئے نا سار ہم تو یہ کرنے سے اسمان لینے آئے تھے اور ساتھ آپ کو دیکھا تو ہم نے کہا چلو انٹرویو دے دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی احتیاط ضروری ہے باقی ڈر تو نہیں ہے کرونا وائرس کا بارہ احتیاط ضروری ہے مہنگی اس لیے کہ جو بڑے ہول سیلے رہے ہیں وہ سٹاک کرنے زیادہ سے زیادہ یہ بل ہے میرے پاک یہ دیکھیں یہ ہمیں چھبیس کا ایک پڑا ہے ہم تیس کا ایک دے رہے ہیں ہم لوگ گھروں میں ہی ہیں ہم لوگ گھر میں دبائی لینے آئے ہیں ویسے گھروں میں ہو رہا ہے حکومت کے کہنے پر ہم کر رہے ہیں لیکن اپنے اللہ سے مانگو دمائے مانگو اللہ کے عذاب سے نجات کی دمائے مانگے ہار گھر میں ہونی چاہیے یہ بیٹا کے بچوں کو کسی سے ملنے نہ دو باہر نہ جانے دو گھر کے اندروں میں رکھو ہاتھ باہر باہر دلوارے ہیں ہم لوگ آدھے 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 گس گئے ہیں دو دو کے ناظرین عوام کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے کم از کم راشن کا بندبس کیا جائے تاکہ وہ اپنا کچن چلا سکیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ مشکلات جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں جتنی بھی ہوں احتیاط ضرور کرنا ہوگی اگر اس وائرس کو ہرانا ہے تو احتیاط کر کے دکھانا ہے اگلے پروگرم میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی حضرت پر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ